مرادوات کے تمام ساماجک سنگٹھنوں کے پدہ دکاری گانڈی پارک میں اکتریت ہوئے ساتھ ہی کولکتہ میں ہوئے گھٹنا کا دیس کے انے چھتروں میں بیٹیوں کے برود بربرتہ کے برود میں کینڈل مارچ نکالا اس دوران سبھی نے آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی کینڈل مارچ میں مرادوات کی بیٹیوں ایبا مہیلاوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس دوران سردار گروبندر سنگھ سکسینہ ڈاکٹر بیسیس گپتہ رمیس آرے آدھی اپستیت رہے اس سکینڈل مارچ میں مکھے روپ سے مرادوات ناغرک سماج پریورتن دی چینج آؤ ہاتھ بڑھائیں پراغ ہیومن فاؤنڈیشن الفاج فاؤنڈیشن آرے سماج EYLM ویڈا فاؤنڈیشن آپ سب کی رسوئی پرکرتی سیوہ سمیتی کرتی فاؤنڈیشن ٹرش ورک چیپٹر مرادوات سوسل فاؤنڈیشن امید سنسطہ بڑھتے قدم سیتہ رسوئی ساتھتک مرادوات پتنجلی یوگ سمیتی آرے بیر دل پیوپل فور اینیمل ڈی پی جی ایس سکول آدھی سنسطہ سامل رہی پدادیکاریوں نے کہا کہ منگلوار کو اسی سندر میں کمپنی باگ میں ایک بیٹھک کا آئیوجن کیا جائے گا آدھر جانکاری کے لیے دیکھئے پوری خبر لائی بیٹھک نیو بچ پر منع سینی کے ساتھ سنن کاپور کی رپورٹ مرادوات 3 لائبری ڈی ٹٹرگ نیو بچ پر مانو سینی کے ساتھ سنن لگ کپور کی رپورٹ مرادوات 3 ہراہ ہراہ جی ہراہ نہیں نہیں ہم سب پہنچے پڑھنے کے لئے بہترین کے لئے بہترین ان کی سرکشہ کی ذمہ داری کسی ایک کی نہیں ہے ہم سب کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بیٹھے والے روپ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ہی اوسرائیوزنیں اس پارے میں کچھ کی ایکشن لے سکتے ہیں ان کو جاگروپ کرنا جب ہوتا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں جتنے بھی سارے لوگ ہیں پرسو شام چھے بجے پنچائت بھامن میں ہم لوگ ایک میتین رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دن کی سمتھیا نہیں ہے آج مہمیتہ کے ساتھ ہوا ہے پھر کل بھیہار کی کوئی بیٹھے گیاں تھی اس کے ساتھ ہوا ہے آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لئے ہم سب کا سجگونا جاتفوکونا بہترین اگر یہ مہم آج یہاں روک دی گئی تو کل بھی سے نہیں کوئی خبر آپ کو سننے کو ملے آئے گی تو میرا آپ سب لوگوں سے نیویتن ہے کہ پرسو شام پچائت بھامن میں شام چھے بجے آ کر کے ہمارے میٹنگ کا ہی ستہ بنے اپنا اپنا وزن دے کہ ہم اس کل میں اور کیا کر سکتے ہیں آگے جس میں بہتر بنانے کے لئے یا جو ہمارے اوپر ساسن پشاسن میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو جانگوک کرنے کے لئے ان سے ہم کچھ ساں کو لینے کے لئے اور ایک سارے ماں باپ سے میری ایک اپیل ہے جو آج کل کے بچے یہ دین بنانے کا جو چسکا چڑا ہوا ہے کہ انٹشنک طریقے سے وہ فیس بک پہ جو مسالہ پیش کرتے ہیں دیفنیٹ کہیں نہ کہیں وہ اپنا رول ادا کرتا ہے تو یہ ذمہ داری جو ہم ماں باپ ہیں ہم اپنے بچوں پر کچھ لگائیں کیونکہ ذمہ داری نہ تو صرف لڑکوں کی ہے نہ ہی صرف لڑکیوں کی ہے اگر لڑکیاں سیف نہیں ہیں تو آج کی ڈیٹ میں لڑکے بھی سیف نہیں ہیں اس لئے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ماتا پیتہ کی بانتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح راہ دیکھائیں اور اگر جڑ مجبوت ہوگی تو اوپر مجبوت ہی اپنے آپ آ جائیں آج جو سوشل میڈیا پر یہ لوگ الٹے سیدھے ویڈیوز کو ڈالتے ہیں ریل بنا بنا کر کے ڈالتے ہیں دیکھئے بڑن ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے فیشن کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے زمانے کے ساتھ چلنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن نگنتہ اپنے آپ میں ایک بہت غلط بات ہے اور اس کو روکنے کی ذمہ داری ہم سکتی ہے اور اگر ہم اپنے گھروں سے شروع کریں گے اپنے بچوں سے کریں گے تو دیپینٹلی کوئی نہ کوئی ایک پوزیٹیف بدلاؤ آئے گا تو یہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے اور میں ایک آخر میں یہی کہوں گی کیا نام ہے مہم میرا نام بشش شہر کیا پوگرام تھا یہاں پر یہاں پر کیانڈل مارچ کر آئیوجین کیا گیا تھا یہ کیانڈل مارچ جو ہوا کہاں سے ہوا شروع بات یہ کیانڈل مارچ کی شہر گانی مورٹی سے کی گئی ہے اور ہم میٹ کر پار تک یہاں پر آئیوجین کیا گیا جیسے ہم سبھی جانتے ہیں دیش بہن میں اس بھٹنا سے دیش پورا دیش پریشک ہیں یہ ڈاکٹر مومیتا ان کے ساتھ ایک بڑی جھٹنا پور انجام دیا گیا ان کے ساتھ وہ ایک پیڑتا بندے ان کے لئے انصاف کی مانگ کرتے ہوئے ساتھی سبھی میٹھیوں کو سبھی بہنوں کو جاگلو کرنے کے ہی دیش سے ہم نے یہ آئیوجین کیا گیا اس کیانڈل مارچ سماسیا کو لے کے آگے بھی کوئی پروگرام ہے ہم اسی طریقے سے ساتھی ہماری نیش کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے جو آپ اگر دیکھیں تو کم سے کم ستر سے پچھتر جیسے آپ کے فائیہ درچ کی جاتی ہے پر اس کے بات پر کیسز کم نہیں ہو جائیں روکی مان سکتہ نہیں تو اس کے لئے ہم نے ابھی آگے اور بھی بیٹھوں کا آئے دن دیا جائے گا جس میں ایک پروگرام سے اس بات پر چرچہ کی جائے گی کہ آگر اس کے لئے کیسے اس پر روک لگائی جا سکے کیسے اس چیز کا ایک سمانتھان نکالا جا سکے ہاں سر کیا پروگرام سے آج آج جو یہ رکھنا ہوئی ہے کلکٹا میں مہین کے ساتھ اس کے ضرورت پردرثن میں کی مہین کو نیائی ملیں کہ یہاں پر ہم بیٹھگر بارک میں محمد کی انجیو مارس کیا گیا اور سبھی جتنے میں مہانگر کے انجیو ہیں سبھی سامادیک سمیٹرنوں کے سبھی لوگ یہاں پر روپسیت رہے اور ہم لوگوں نے محمد کی جلائے گر کے اور انتی آتما کے ساتھ محمد کیا محمد کیا اور پھرے دیکھ پر کل بہار میں ہوئی ہے آج ہم نے چھارکٹ میں مڈیا ہے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے اور کئی سالوں سے جو جو بیٹیوں کی خلاف زیش کی باتاں کی خلاف جو جو برمت کی جارہی ہے اس کی خلاف ہم نے شاندی روپ سے ایک پردرشن کیا ہے پردرشن کیا ہے پردرشن اپنا زائر کیا ہے اوردباد کی سبھی سامادیک سنگڑھروں نے اگر ان کے ساتھ مل کر ایک دیگی میدان پر آگر ان بیٹیوں کیلئے نیای کے آواز لگائیں جنہیں نیای نہیں ہم بیٹی آئیں ہم سرکشت ہیں ان دیش پر یہ بات ہم جانسے لیکن جب ہم دردل پر اتر کے دیکھ لے ہیں تو کہیں نگل ہمیں ہماری من پر در رہتا ہے کہ ہم 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 خوشی درد کر رہتا ہے اور آج ہی ہمارا تو دردل پر درد کر لگے اور آج ہمارا تو دردل پر دردل ہے کہ آپ کو پتا دکھو کہ یہی نہیں لگا اس کے بعد کو پرگرام ہے اس کے بعد ہم ہی سامادک سانگٹھوں کی درم سے پرسو آج ہمارا تو دردل سباگار میں بھی کسی کو لے کر پیٹھا کی جائے گی اس اہم مددے کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی کیا نام ہے میم میرا نام کروڑا شفا ہے آج کیا پرگرام تھا میم ہمارا بچوں کو اپنی لڑکیوں کو تو ہم کہہ جائے گی پردے میں رہیے یہ رہیے ہم اپنے بچوں کو لڑکیوں کو بہنی سکھاتے ہیں ان کو کونی شکشہ دیتے کہ آپ یہ اس طریقے سے وہ بچیاں بھی آپ کی گھر کی فیملی میمبر ہیں ماں بینے ہیں ماں بیٹی کا روز دیکھیں ٹھیک ہے اگر اور ہمارا جو خانون ہے سر نیائے پرکریا جو ہے بہت لچیلی ہے نیائے ملتا ہے بہت لیری سے اس کاران یہ لوگ بہت آرام سے بچ جاتے ہیں میں یہ اچھا ہتی ہوں سکینڈل مارچ کے بعد اگلا کوئی پرکرام اور سر ہم لوگ بلکل کریں گے دیکھیں بیٹیوں کے سامنان میں اور بیٹیوں کے بچوں کے لئے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بچے ایسا نہیں کہ کالکٹا کی بچے ہیں وہ سب پورے دیش کی بچے ہیں سر آج یہ کیا پرکرام کا دیکھیں کالکٹا میں جو بھٹنا ہوئی ہے گفتر کے ساتھ بلاتکار ہوا ہے اس کے بعد پھر ہم نے کئی جگہ اور سنی گئے تو بلاتکاریوں کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری بہو بیٹیاں کہیں نہ کہیں ایک شنکہ اور خطرے میں گھر گئی ہیں آج ہم نے اپنی بہو بیٹیوں کے سممان میں یہ مارچ نکالا ہے اور ہم بھارت سرکار سے نبیتن کریں کہ ایسی درگھٹنا ہے روکنے کے لیے سخت سے سخت سجا دی جائے کاربائی کر جائے اور بلاتکاریوں کو ترند تفاصی دی جائے اس کے لیے بھی آپ آگے کچھ اور آپ پرسوں کو ہم نے پنچات بہو میں ایک بڑا اور گھرنا پردرشن رکھا ہے اور اس کے بعد بھی اگر سرکار نہیں چیتی تو ہم پھر اور بڑا اندولن پر ہیں بہتر راج کمبر دی آپ کوئی افقاد کرانا چاہتا ہوں جو یہ ایک سمیں اپراد ہوا ہے بہن بیٹی کے ساتھ یہ اس دیش کے اندر میں اس پاس کہہ دوں بہت بڑی سو نوجت شریعت کے تحت ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے جو شکٹیاں ان کا پتہ لگانا چاہیے اور میرا یہ اس پاس ماننا ہے کہ ان کو فانسی کی سجا ہو ان کو پرند گرفتار کرا جائے اور یہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ بھی میں آپ کو اس پاس بتا دوں ہم بنگال کی سرکار کے لئے جو ان کو جگہ دے رہی ہے چھپا رہی ہے ایک بہت بڑا اندولن کریں جو پورے دیش میں ہوں